یہ چار فلٹر منگوائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ کریم سلامت رکھے آپ کو تو آج کا بلوگ کرتے ہیں تو رات کو یہ بارش الحمدللہ موسم بہت اچھا ہو گیا اور رمضان کے روزے تو بہت اچھے سے گزر رہے ہیں جو نہیں رکھ رہے ہیں بد قسمتی ان لوگوں کے سچی بات تو آج ہم فلٹر چینج کریں گے فلٹر پلانٹ کے فلٹر منگوائے ہیں تو جاتے ہیں اور چینج کرتے ہیں یہ چار فلٹر منگوائے ہیں دو لگیں گے اور دو ہیں ایکسٹرا تو وہ نیکس ٹائم لگائیں گے تو ابھی جاتا ہوں چابی لے کے آتا ہوں تو کھولتے ہیں پھر اس کے بعد چینج کرتے ہیں تو فلٹر پلانٹ باہر سے کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے مہینے تک سکون رہے گا اللہ اللہ کے بعد دوبارہ چینج کریں گے فلٹر چینج کرنے کے بعد ابھی جا رہا ہوں گھاس لینے کے لیے دوپہر کو روزہ ہوتا ہے تو روزہ کی حالت میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی جا کے گھاس لے گیاتے ہیں رکھ دیں گے تو دوپہر کو ڈال دیں گے یہ جو میں گھاس لے کے جا رہا ہوں اس کا وزن تقریباً 40 کیجی کے قریب ہو گا ہماریو mandar نے کل بتایا ہے کہ tattoo star خراب تھے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ کیوں خراب ہو رہے ہیں یہ ان دیکھیں سیکھیں یہ کچھ خراب ہو گیا اس کے علاوہ یہ خراب ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے اس کے سپورٹ نہیں ہے تو پانی کی وجہ سے نیچے پانی جو تھا اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں تو ان کو سپورٹ لگاتے ہیں نیچے سے تھوڑا سا اوپن ہو جائیں گے تو امید ہے کہ خراب ہونا بند ہو جائیں گے ٹرماٹر خراب ہونے کی دو وجہ سامنے آئی ہیں ایک وجہ یہ کہ وہ نیچے لگ رہے ہیں زمین پر تو اس وجہ سے بھی خراب ہو رہے ہیں دوسرا اس میں کیڑا لگ رہا ہے کیڑے کے لئے تو سپریگ کرنے پڑے گی جو نیچے لگ رہے ہیں ان کے لئے سپورٹ دینی پڑے گی تو جا کے لکنیاں لے کے آتے ہیں تو ابھی جا رہا ہوں لکریاں لینے کے لئے پہلے پیپل کی درخت کے نیچے پڑی تھی تو اب وہ خاتم ہو گئی ہے تو دوسری جگہ دیکھتے ہیں وہاں سے لے کے آتے ہیں ایک سائیڈ سے لکنیاں لگا دی گئی ہیں پودے کچھ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ دکھاتا ہوں کیسے نظر آ رہے ہیں تو دوسری سائیڈ سے بھی لگاتے ہیں پھر مکمل کر کے پھر بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی لکنیاں لگانے کے بعد کچھ اس طرح کی حالت ہے پودہ کچھ یہاں تک نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ٹماتر بھی کافی سرے لگے ہوئے ہیں دجی کافی ہاتھ تک پودے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کی پہلے والی حالت اور اب والی حالت دکھاتا ہوں کی اب کیسے نظر آ رہے ہیں جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کوشش کی ہے باقی رب العالمین کی مرضی ہے کہ وہ پھل لائے گا انشاءاللہ تو اس ویلوگ کو یہاں پہ کرتے ہیں ختم اس امید کے ساتھ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں خوش عبادتے رہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے زمان میں رکھیں فیر مان اللہ ملتے ہیں کے نئے ویلوگ میں